دیکھئے ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا سبب ہمارے نفسانی تقاضے ہیں ہم ایک حیوان بھی ہیں اور حیوان سے بڑتر بھی کچھ ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا لیکن حیوان تو ہے جیسے ہر حیوان کو کچھ خوراک کی ضرورت ہے میں بھی ضرورت ہے ہر حیوان کو بقائے نسل کا معاملہ جنسی ہے وہ ہمارا بھی ہے ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے کوئی گھونسلہ ہو کوئی کھو ہو کوئی بل ہو کچھ بھی ہو اسے چاہیے آخر اسی طریقے سے ہمارے سارے تقاضے ہیں ہیوانات کو بھی آرام چاہیے ہمیں بھی آرام چاہیے یہ ہیوانی تقاضے جنہیں کو ہم کہیں گے animal instincts ہمارے وجود کے اندر ہیں یہ اور ان کا تقاضہ ہمارے اندر سے اُبھرتا ہے اسی کو id and libido کہا ہے فرائیڈ نے جدید نفسیات کا بابا آدم جو ہے وہ فرائیڈ ہے اس نے اسے id and libido سے تابع کیا ہے اس سے اوپر self کو لائیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سپر ایگو ہے تو یہ تین درجے اس نے متعین کیے ہیں اور میں اس کی دقت نظر equity of observation کا بہت قائل ہوں اگر سے نظریات کا جو نتیجہ اس نے نکالا ہے وہ غلط ہے لیکن equity of observation کا قائل ہوں کہ اس نے انسانی شخصیت کے تین levels کو identify کیا ہے یہی تین levels ہمارے ہاں ہیں نفس قلب روح یہ تین levels ہیں اس نے کہا id and libido یہ lowest ہے پھر ego self پھر super ego تین level وہ بھی مانتا اگرچہ ان کی تعبیر اس نے غلط کیا ہے لیکن جہاں تک id اور libido کی تعبیر ہے وہ صحیح ہے وہ حیوانی تقاضی ہیں اچھا ان حیوانی تقاضیوں کے بارے میں یہ بات بھی کلوا دے رہنی چاہیے کہ یہ اندھے بہرے ہیں انہیں صرف اپنی gratification اپنے تسکین سے جو ہے ساری بحث ہے اس سے کوئی غرض نہیں کہ حلال ذریعہ سے ہو حرام ذریعہ سے ہو پویٹ کھانے کو مانتا ہے بھوک کے اندر اب آدمی جو ہے حرام کے در بھی ممار بیٹھتا ہے یہاں تک کہ خود شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر جان پر بن جائے آدمی جو ہے وہ فاقے سے مر رہا ہو تو وہ کوئی حرام چیز کھا کر بھی اپنی جان بچا سکتا ہے لیکن عام حالات میں نہیں لیکن ہو سکتا ہے ہمارا چٹھارا جو ہے وہ حرام کی طرف ہمیں لے جائے کسی کو واقعیتاً اللہ نہ کرے کہ سور کے گوشت کا اچسکا لگ جائے وہ اس کے بغیر بچتا ہی نہیں کھاتا ہے شراب کی عادت ہوگا یہ پیتا ہے یہ نہیں تو ہمارا پیٹ مانگتا ہے اور اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے کھایا ہے یا حرام سے کھایا ہے ہماری شہوت اپنی تسکین چاہتی ہے اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے یا حرام سے جائے سے ہے یا ناجائے سے اسی طریقے سے ہمارے تمام تقاضے جو حیوانی ہیں ایک تو یہ کہ بہت زوردار ہے اور چونکہ وہ اندے بہرے ہیں لہٰذا جو قرآن میں کہا گیا یہ نفس تو بدی کا حکم دیتا ہی ہے یہ گویا کہ اس کے اندر رجحان جو ہے انہیرنٹ ہے کہ وہ بدی کی طرف انسان کو ترغیب دلاتا ہے چاہے وہ اپنی ضرورات ضروریات سے متعلق ہو چاہے چٹخاروں سے متعلق ہو چاہے جو بھی لذت اسے درکار ہے اسے متعلق ہو چاہے وہ جنسی لذت ہے اور چاہے وہ تعام کی یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے پیٹ اور فرج کا غلام بڑھ کر رہے جائے اس لیے کہ جو تقادہ بھی آیا ہے اس کو وہ پورا کر رہا ہے یہ جو کیفیت انسان کی ہے اس کے لیے ایک مشک جو ہے وہ روضہ فراہم کرتا ہے روضے کے آپ نے بارہ تیرہ چودہ گھنٹے کا بھی روضہ ہوتا ہے بعض جگہوں پر سولہ سترہ گھنٹے کا روضہ ہوتا ہے اس عرصے میں آپ اپنے نفس کو حلال چیزوں سے بھی روکی رکھتے ہیں اس مو بھوڑے کو مو زور بھوڑوں کو جو ہے آپ اس کی لگام قس کر رکھتے ہیں کہ حلال بھی نہیں کھانے دے رہے بھوک لگی ہو یا کھانا بہترین موجود ہے نہیں کھا سکتے اللہ کا حکم نہیں اللہ کی اجازت نہیں شدیر پیاس ہے بہترین مشروبات فرج میں رکھی ہوئی ہے نہیں کھا سکتے نہیں پی سکتے جائز نہیں حالانکہ حلال ہیں آرام نہیں ہے بیوی موجود ہے یا جیسے کہ لانیوں کا معاملہ ہوتا تھا لانڈی موجود ہے لیکن نہیں آپ اپنی شہوت جو ہے وہ اسے موری نہیں کر سکتے یہ پابندیاں نفس کے اوپر لگانا یہ ایک مشق ہے یہ ایک ریاضت ہے اس ریاضت کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ انسان بقیہ گیارہ مہینوں میں اپنے آپ کو حرام سے تو بچائے یہاں وہ حلال سے رکا ہوا ہے اللہ کے حکم سے کہ حلال چیز بھی نہیں کھا رہا دن بھر نہیں پی رہا دن بھر نہیں اپنی کوئی شہوت پوری کر رہا دن بھر حلال ورائے سے بھی تو اس سے اس کے اندر یہ ایک اس کو ہم کہیں گے سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے اپنے نفس کو قابو میں کر لیں یہ گویا کہ اس کا سب سے پہلا اس روزے کی ریاضت روزے کی مشق کے حوالے سے یہ اس کی حکمت ہوئی کہ اس کے ذریعے سے انسان میں سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے ضبط نفس یہاں پہ تھوڑی سی میں وضاعت کر دوں رہبانیت کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ سیلف انیہیلیشن انگریزی الفاظ جو ہیں وہ زیادہ بعض لوگوں کے لئے واضح ہوں گے نفس کشی نفس کو کچھل دینا ختم کر دینا مار دینا یہ رہبانیت میں ہوتا ہے اسلام میں نہیں اسلام کا نظام بڑا متوازن ہے انہ لنفسکا علیکا حقا و انہ لزوجکا علیکا حقا و انہ لزورکا علیکا حقا حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اسے مناسب حد تک آرام دینا بھی تمہارے ذمہ ہے اسے غذا بہم پہنچانا بھی تمہارے ذمہ ہے فرق صرف کیا ہے حلال سے ہو حرام سے نہ ہو اس کی شہوت کو پورا کرنا بھی تمہارے ذمہ ہے فرق صرف کیا ہے جائز راستے سے ہو حرام سے نہ ہو اس کا نام ضبط نفس ہے سیلف انیہیلیشن نفس کو کچھل دینا یہ جو تپسیہیں جو ہیں ہندو سادو کرتے رہے ہیں اور جو سب سے زیادہ معاملہ جو ہے وہ جو راہیب ہوتے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں میں انہوں نے تاریخ کے اندر جو مثالیں دی ہیں اس کا جو ہے اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس درجے وہ لوگ اپنے نفس کو کچھل دیتے تھے جس کا قرآن مجید میں سور حدید میں ذکر بھی ہے اکثر لوگ تو پابندی نہیں کر سکتے تھے اپنے اوپر پابندیہ لگانے کے بعد غلط راستوں پر بھی چل پڑتے تھے لیکن جو لوگ ان پابندیوں کو نبھاتے تھے وہ کس انتہا تک جاتے تھے کبھی آپ جو ہے ہسٹری آف کرسٹین منیستیسزم پر جو تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ان کو پڑھیں تو اندازہ ہو مولانا معدودی نے تغفیب القرآن میں اس کا کچھ حوالے دیئے ہیں واقعہ یہ کہ رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان پر کہ یہ اس درجے میں انہوں نے اپنے نفس کو کچھل دیتے ہیں ہمارے صوفیہ کے ہاں بھی بعض ایسی روایات صحیح ہیں یہ غلطیں بیان کی جاتی ہیں لیکن اسلام کا اصل معاملہ کیا ہے توازن اعتدال تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے انہ لنفس کا علیہ کا حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے و انہ لزوج کا علیہ کا حق ہے اور تمہارا جو بھی کوئی ملاقاتی آئے کوئی دوست ہے اس کا بھی زور کا علیہ کا حق ہو زیارت کرنے کے لئے کوئی ہے اس کا بھی حق ہے ان کی حقوق ادا کرو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما صحابہ اکرام میں اس اعتبار سے بہت ممیس تھے کہ ان پر عبادت جو ہے عبادت گزاری کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا ہر روز روزہ رکھتے تھے اور رات پر پوری رات کھڑے رہتے تھے حضور کو اطلاع دی گئی حضور نے طلب کیا فورا آپ نے فرمایا یا عبداللہ علم نخبر کیا ہمیں یہ خبر نہیں دی گئی کہ تم ہمیشہ رات کو کھڑا رہتا ہے نماز پر اور ہر روز روزہ رکھتا ہے اب ضائع باتیں حضور کے حضور میں جھوٹ کیسے بولتے ہیں ویسے بھی جھوٹ بولنے کا سوال نہیں صحابہ کے لئے تو عرض کیا بلا یا رسول اللہ ایسی ہے تو صحیح فرمایا لا تفل ہرگز ایسا بت کرو فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے روزہ رکھو بھی اور افتان بھی کھو بہترین روزہ جو ہے وہ حضرت دعود علیہ السلام کا تھا ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افتان کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ آپ ہفتے میں دو دن روزے حضور کے ہیں سوموار کو اور جمعرات کو مہینے میں تین روزے یہ ہیں اس میں گویا کہ سنت پر عمل بھی ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنا بلکہ یہاں تک کہا گیا ما ساما من سامت دار جو ہمیشہ روزہ رکھتا اس نے کوئی روزہ رکھا ہی نہیں کیا مطلب یہ تو اس نے اپنی حیبٹس بدل لی حیبٹس ہو گئی ہیں یہ کہ سہارا دن بر نہیں کھانا صبح کھانا شام کو کھانا بس یہ تو اس نے اپنی حیبٹ بدل لی روزہ حیبٹ بن گیا اس کا ما ساما من سامت دار جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے وہ روزہ رکھا ہی نہیں اس لیے کہ روزہ تو در حقیقت اس شخص پر شاہ گذرتا ہے جس کو عادت ہے دن میں کھانا کھانے کی اس کو دن کے اندر تین کھانے کھانے کی عادت ہے تب ہی تو وہ شاہ گذرے گا اگر وہ عادت ہی آپ نے بدل لی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر روزہ کی جو برکت ہے وہ تو ظاہر نہیں ہوگی تو بہرحال اس اعتبار سے غور کیجئے کہ یہ پہلا حکم جو ہے روزہ کا لعل لکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اپنے نفس پر کنٹرول پیدا ہو جائے اس کو یوں سمجھئے کہ یہ ایک بڑا موزور گھوڑا ہے ہمارا جو نفس ہے ہمارا جو جسم ہے حیوانی نظام اس پر ہماری خودی یا ہماری آنا یا ہماری ایگو یا ہمارا سلف یہ اس پر حکمران ہے اس کا گھوڑے کا سوار ہے اب اگر گھوڑا موزور ہے اور سوار کے قابو میں نہیں ہے تو کیا نتیجہ نکلے گا اب وہ گھوڑے کے اختیار میں ہے سوار صاحب کی جان جو ہے وہ جا کر پٹخ دے کہیں کسی کھائی میں گرائے کسی اور جگہ گرائے وہ تو گویا کہ اس کے رحم و کرم پر ہے ہاں اگر سوار تکڑا ہے اور سوار نے جو ہے گھوڑے کو قابو میں کیا ہوا ہے اس کی رانوں میں بھی جان ہے دبایا ہوا گھوڑے کو اپنی رانوں کے درمیان تو ظاہر بات ہے کہ اب یہ گھوڑا جو ہے بہت بڑی ایسٹ ہے اس کے لیے اب گھوڑا ادھر جائے گا جہاں در سوار لے جانا چاہے گا سوار اپنے مقصد اپنی منزل تک پہنچے گا گھوڑے کے دریئے سے اور اگر برقص ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں تو وہ سوار جو ہے وہ گھوڑے کے رحم و کرم پر ہے یہی معاملہ ہے ہماری خودی یا ہماری انا یا ہمارا ایگو یہ در حقیقت یہ راکب ہے اور ہمارا وجود حیوانی یہ مرکب ہے یہ گھوڑا ہے اگر ہم کامو یافتہ ہوں اپنے اس گھوڑے کے اوپر تو یہی جسم ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے ہاتھوں سے نیکی کمائیں گے پاؤں سے نیکی کمائیں گے آنکھوں سے نیکی کمائیں گے کانوں سے نیکی کمائیں گے یہ ساری نیکیاں کمانے کا ذریعہ بن جائے گا تلاوت قرآن سن رہے ہیں تو کانوں کی نیکی ہو رہی ہے قرآن دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو آنکھوں کی نیکی ہو رہی ہے یہ سارے ہمارے عصاب ہمارے تمام آزا و جوارے نیکی کا ذریعہ ہیں لیکن اگر کہیں یہ ہمارا نفس امارہ ایڈ اور لیویڈو ہم پر قابو پا لے تو پھر ہم اس کے رحم و کرم پر ہیں پھر وہ جہاں میں جس کھائی میں چاہے گا گرا دے گا تو اس اعتبار سے روزہ مجرد ابھی روزہ کی بات ہو رہی ہے وہ روزہ خاص طور پر جس کا حکم پہلے دیا گیا تھا ایام معدودات اس کے بارے میں اس کی حکمت مجرد روزہ کی حکمت کیا ہے زبط نفس اسی زبط نفس کا دوسرا نام تقویٰ ہے آپ اپنے نفس پر قابو یافتہ ہیں اور پھر اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں یہ ہوئی نہ اصل بات آپ اللہ کے سامنے تو جھک رہے ہیں اے اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں اب کروں گا نفس پر قابو ہے ہی نہیں تو آپ کا یہ کہنا محمل ہو جائے گا نفس کا تقاضہ عمرے گا اور آپ اس کے آگے ہاتھ جوڑے پر کھڑے ہو جائیں گے تو گویا کہ جو آپ نے کہا تھا اس کی پیروی کرنا اس کو پورا کرنا اس کا تقاضہ بجا لانا آسان کام نہیں جب ہی گویا مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات اللہ علا رہا جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر کب کب ہی تاری ہوتا ہے اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ کہنے کا مقصد کیا ہے اور مطلب کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہے تو روزہ مجرد روزے کی غرض و غائت تقوی یا ضبط نفس یعنی سلف کنٹرول اور اس سلف کنٹرول کے ساتھ اپنے پورے وجود کو اللہ کے سامنے جھکا دینا